ٹھیک ہے اور ناک دیکھیں آنکھیں دیکھیں ویسی کی ویسی ہیں دانت آپ دیکھ رہے ہیں میں سے سلامت موجود ہیں ٹھیک ہے ایجپٹ کے میوزیم میں موجود فیرون کی لاش اسلام کی سچائی یعنی قرآن کریم کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہی ہائے ہلو نمستے جی ساتھرہ کال السلام علیکم میں ندھی شرما انڈیا سے اور میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ بہت ٹرائے کرتے ہیں قرآن کریم میں مستیکس ڈھونڈ کر نکالنے کا ایونڈ دو چودہ سال سے وہ چیز زاری ہے لوگ کوشش کرے جا رہے ہیں پر ایسا کچھ پوسیبل ابھی تک ہوا نہیں ہے اور آج میں جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے والی ہوں فیرون کا ویڈیو ہے ایونڈ دیکھا تھا کہ فیرون جیسی کوئی چیز اگزسٹ بھی کرتی ہے ایونڈ دو پتا ہونا چاہیے ہر ایک انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا کسی پر عذاب آیا تھا اور ظلم و ستم کرنے والا اللہ سے اسکیپ نہیں کر سکتا ہے پر کھر کوئی بات نہیں امید تو یہی کرتے ہیں کہ دیرے دیرے پوری دنیا بھر میں سب کو پتا چل جائے گا کہ فیرون کی لاش اگزسٹ کرتی ہے and it is still suffering دیکھیں یہ ویڈیو کے اندر ایجیپٹ کی میوزیوم کے اندر جا کر کے اپنے لٹرلی فیرون کی لاش دیکھنے والے ہیں آج I am a little scared ہاں خوش ہوں کہ اتنا بہترین vlog دیکھنے والی پر در بھی لگتا ہی ہے تھوڑا کئی نہ کئی سے دیکھ کر کے کہ کیا سچ مچ ایک لاش دیکھیں گے اور لاش بھی کوئی نورمل نہیں ہے he's not a normal human being لوگوں پہ راج کرتا تھا اور ظلم و ستم کرتا تھا پر پھر بھی ان کی وائف بہت اچھی تھی جنہوں نے ایمان لائیاتا ہے اللہ پہ وشواش کیا تھا اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو secure کیا تھا so much respect for her in my heart زبیر صاحب کے ساتھ چلو افن بی آج ایجپٹ چلتے ہیں میرے پیچھے جو ہے فیرونوں کی لاشے پڑی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ فیرونوں کی لاشے دیکھ سکیں گے اور اس کے جو سارے لوازمات تھے قبر کے اندر کیا کیا چیز موجود تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آج سے پہلے شاہد آپ لوگوں نے یہ چیز نہ دیکھی ہو تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ رون نو کیوں گوڑا ہے اور پاہوں میں جو چیز پہنی ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کی ویسے موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے لاش کے اوپر بطلب لاش جو اس کے اندر بندی ہوئی تھی اس سونے کے اندر یہ یہاں پہ لاش پڑی ہے آپ کلر دیکھیں اس زمانے کے کلر جو ہے آج تک ویسے کے ویسے موجود ہیں یہ بہت بہت بہنکر ہونے والا ہے یہ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منغرہ سے موجود ہوں ایجپٹ میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی ربینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج جو ہے میں آپ کو ابھی یہاں پہ دو فرعونوں کی لاشیں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں جو کہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں جو آج سے 3500 سال پہلے یہ جو ہے میر مقبرہ تھا اس کی میں آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاؤں گا تویا اور سویا یہ اوپر جو ہے ان کی آپ یہاں پہ پہلے اصل شکل دیکھنے کس طرح تھی ان کی شکل ٹھیک ہے جو لاشیں ان کو ملی ہیں ان کی تصویریں ہیں یہ اور آپ کو ابھی یہی چیز جو ہے اورجنل لاش بھی میں آپ کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ جو ہے ان کا مین جو ہے ان کی جو تابوت تھا سب سے بڑا قبر تھی سوی پورا کا پورا جو ہے یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو فرعون ہیں ان کی لاشیں آگے اس طرف پڑی ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور ساتھ میں ان کی جو قبر میں جو خزانہ پڑا تھا ساتھ میں اس میں یہ صندوق آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خزانے کی صندوق پڑی تھی اور یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں دوسری جو ہے صندوق پڑی تھی یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اس کی جو ہے سونے اور مجوہرات وغیرہ اور جو اس کی استعمال کی چیزیں تھی یہ سب چیزیں جو ہے قبر کے اندر ہی رکھتے تھے ساتھ میں یہ دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اس جو تابوت اس کو تابوت کہیں یا قبر کہیں اس کے اندر جو ہے پھر یہ والا پڑا تھا دیکھیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوسری نمبر پہ یہ چیز تھی اس کے بڑے کے اندر جو وہ بڑی قبر ہے اس قبر کے اندر یہ نمبر ٹو پھر جو دوسری فراؤنا ہے اس کا سونے کا غلاف بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پھر اس کے اس کے اندر جو ہے اس کو رکھا ہوا تھا آپ دیکھیں کتنی تہیں جو ہے بنائی ہوئی تھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا آپ جب لاش دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے بڑا ہی عجیب فیلنگ ہوگی آپ کلر دیکھیں اس زمانے کے کلر جو ہے آج تک ویسے کے ویسے موجود ہیں ٹھیک ہے آئیے آپ کو جو ہے میں لاش کی طرف لے کے چلتا ہوں اتنی کلیر جو ہے آپ کو نظر آئے گی کہ جیسے آپ خود جو ہے یہاں پہ کھڑے ہوں ایک سیکن پہلے میں اس کی طرف لے کے چلتا ہوں اس کے صرف دو چیزیں ملیں ایک جو ہے مین تابوت ہے پھر یہ سونے والا ہے یہ لکڑی ہے لیکن اس کے پر سونا مطلب کلر کیا ہوا ہے سارا پھر یہ جو ہے اس کے اندر یہ تابوت تھا اس کے اندر یہ جو ہے فیراؤن کی لاش آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ آپ بالوں کا جو ہے کلر چیک کریں ٹھیک ہے اور ناک دیکھیں آنکھیں دیکھیں ویسی کی ویسی ہیں دانت آپ دیکھ رہے ہیں ویسے سلامت موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ آج سے پہلے سو سال پہلے کا واقعہ ہے یہاں پہ آپ اس کے پاؤں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پاؤں کے املیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پاؤں میں جو چیز پہنی ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کی ویسی موجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں چھوڑا دور سے دکھاتا ہوں اور یہ جو لاش ہے لاش کے اوپر یہ سونا جو ہے بندہ ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو غلاف بھی دکھاؤں گا جو اس کی موں کے اوپر غلاف لگا ہوا تھا لاش کے اوپر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے یہ جو ہے لاش کے اوپر لاش جو اس کے اندر بندی ہوئی تھی اس سونے کے اندر ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لاش پڑھئیے یہ اس کے پاؤں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہے اصل لاش ہے فراؤن کی دیکھ رہے ہیں آپ اچھا ایک اور چیز آپ کو بھی زہاد کر دوں یہ موسیٰ علیہ السلام علیہ فراؤن نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو یہ دیکھیں بال دیکھیں ماتھا دیکھیں آنکھ ناک لا حول ولا قوة اللہ باللہ یہ اچھا یہ جو ہے اورت فراؤن تھی ٹھیک ہے فراؤن اس زمانے کا جو بادشاہ کوئی نہ تو اس کا لقابوبا کرتا تھا یہ یہاں پہ دوسری لاش ہے اس کا صرف چہرہ ہی انہوں نے دکھایا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ اس کے ہاتھ دیکھیں آپ فراؤن کے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مجھے بھی یہاں پہ ایسے ہی نظر آ رہے کیوں پھر دوسرا لائٹ کا بھی جو ہے مسائل ہیں ایک سیکنڈ یہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ کو جی ٹھیک ہے جی جی تو یہاں پہ میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فراؤن کی لاش کے پاس آپ کو ویڈیو دکھائی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اور اسی طرح ایجپٹ لائف کے حوالے سے اور بھی مزید ویڈیوز آنے والی ہیں تو شیئر کریں اور پیج کو فالو کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا زباہر ریاض کو بہت شکریہ زباہر اور کامرامن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ زباہر اور کامرامن بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پہ میں اکیلا آیا ہوا تھا تو اسی لیے جو ہے ان سے گزارش کیے تو انہوں نے جو ہے ویڈیو بنائی ہے آئیے آپ کو میں اس کا جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ اس کا بیڈ ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں دونوں کا اس کا بیڈ دیکھیں آپ آج کل تو یہ ہم میں سے ہر کسی کو میسر ہے اس قسم کا بیڈ اور اس سے بھی بہتر آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی یہ دیکھیں سریر خاص دیکھ رہے ہیں یہ تو آج کل کے جو ہم ہے نا ہماری جو راحت ہے وہ فیرونوں سے بھی زیادہ ہے بائی دیوے ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذات میں آج کل فیرون ہے بس اللہ پاک ہم پہ جو ہے آفیت اللہ معاملہ فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے زمانے کی عیش و عشرت تھی مطلب جو فیرون پورے جو پانچ چھے ملکوں کا آج کے جو ملک ہیں ان کا جو کن تھا ان کی یہ عیش و عسرت اس زمانے میں مانی جاتی تھی اور آج کے آپ دیکھ لیں کس طرح کا ماہود ہے یہ جو ہے اس کی بگی ہے بگی کہیں جس میں سواری کرتی تھی وہ ٹھیک ہے سویا دیکھ رہے ہیں آپ آگے جو ہے بیل وغیرہ بانتے تھے آئی تینک یہ دیکھیں آپ سارا بنا ہوئے اس طرف آئیے آپ کو ان کا جو ہے میں وہ دکھاتا ہوں یہ جو ہے ماسک ہے جو لاشوں کے اوپر تھا ٹھیک ہے سویا کا یہ جو ہاں یہ دیکھ یہ کون ہے لیویا لیویا حیاء کل حیاء یہ جو ہے ماسک ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے سویا کا اور وہ جو ہے لیویا جو اس طرف پڑی تھی اس کی لاش کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اس کا وہ نقشہ بنایا ہوئا ہے یہ اس کی چیر تھی جس پر بیٹھتی تھی ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس جگہ کی آئیے آپ کو وہ باقی حنود شدہ لاشے جو ہے اصل حالت میں وہ تو آپ نے دیکھ لی جن کو نہیں نکالا گیا اپنی حنود سے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ احتابوت ہے بھائی صاحب می کو تو دراؤنا سا لگا اسے فیرون کی لاش کو دیکھ کر کے اور میرے کو داؤت آگئے ہیں دماغ میں انہوں نے سبھلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے فیرون ہے مطلب اور بھی بہت سارے فیرون ہیں دنیا میں کیونکہ میں نے تو ایک ہی فیرون کا واقع سالوں پہلے واقعی دیڑھ سال پہلے سنا تھا جس کے اندر وہ بہتی کریول کنگ تھا اور ان کے اوپر عذاب آیا تھا اور دیکھے کیسا عذاب آیا تھا اور پھر انہوں نے دو فیرون دکھا ہے اور انہوں نے ایسا انڈیکیٹ کرا کہ جیسے اور بھی فیرون ہیں تو this is confusing right now I will find out my answer on the internet پھر اگر آپ کو اگر ایک دم authentic انفرمیشن پتا ہے تو kindly leave a comment ایک کومنٹ میں آپ بتا دی جیسے بہن جی میرے کو نایسا ایسا پتا ہے کہ یہ یہ ہوتا ہے this is the reality ہو سکتا ہے آپ کا کومنٹ ریڈ کر کے میرا ہی نہیں ہم جیسے لاکھوں لوگ ہون کا داؤٹ سالو ہو جائے پھر یہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ تھا میں نے تھانکس کہا زبیر صاحب اور ان کے کامرمن کو کہ انہوں نے کوپریٹ کر کے ہم تک ایسا کانٹنٹ پہنچایا کیونکہ ابھی ہم تو کبھی ایجپٹ پہنچے نہیں پر انشاءاللہ جلد ہی فیوچر میں ضرور سے پہنچیں گے ہم سب آمین say آمین you need to say it ابھی میں اپنے سپیچ کو وائنڈ اپ کرتی ہوں اور آپ سے الویدہ لیتی ہوں اجازت لیتی ہوں it's better to say اجازت اردو بھی سیکھ رہی ہوں میں دیرے دیرے کر کے انشاءاللہ پوری اردو سیکھ جائیں گے چلے اپنا اور اپنے پورے پریوار کا رکھئے گا بھر پور خیال خوش رہیے گا stay happy and stay blessed take care اللہ حافظ